گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بائرل ہے جس میں ایک نافرمان بیٹا اپنے ہی والد پر تشدد کرتا ہے موہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے اور جوتی مار رہا ہوتا ہے کیا نام ہے آپ کا کتنی عمر ہے آپ کی آپ کے بیٹے نے آپ پر تشدد کیوں کیا زمین کے تنازے پر بس زمین میرے پر لگا دو میں ان کے پاس رہتا تھا ہم برات کو اٹھ کے کان پر پٹی پر میرے پستو رکھا مجھے زمین نہیں چاہیے تم نہیں چاہیے زمین چاہیے مجھے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے تین بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں تو یہ بیٹا سب سے بڑا تھا سب سے بڑا بڑا بیٹا ہے اور اس کے لئے میں نے وہ کچھ نہیں کیا جو نہ کرنا چاہیے تھا ایسے نام فرمان بیٹے نے جو کیا ہے یعنی اتنا واقعہ ہے اپنے دوسروں کے لئے نہیں کیا جتنا اس بیٹے کے لئے اس کے لئے میں نے کیا اس کے لئے کیا کیا ہے آپ نے اس کے لئے اس کو میں نے سعودیہ لگیا ہوں اس کو کام دلایا اس کے ورشاہ پر ڈال کی دی اس کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے لئے سب کچھ کیا جب کوٹھی بن رہی تھی اس کے میں بیسوں کا بھی اس کے ساتھ تاون کی طرح کرتا رہا ہر یعنی ہر کام میں اس کا میں باتنڈا لیکن دیکھو میرے ساتھ ابھی اب دیکھ کیا کر رہا ہے اس سے پہلے بھی تشدد کرتا تھا نہیں پہلے پہلے پہ تین تیسری مرتبہ یہ میرے گھر میں آکے اس نے میرے ساتھ یہ دکھی ہے گھر میں بھی میرے ساتھ دروازے اپنے دروازے سے لے کر گھر تک اندر کمرے تک میرے کو تھوڑے مارتا ہے اس نے مار مار کے اندر لے گیا اندر بھی جا کے مستال دکھا کے مجھے بولتا دیکھو یہ میرا باپ ہے یہ یہ ایسے میرے کو بات بات کر رہا ہے یہ کر رہا وہ کر رہا ہے وہ میرے سے بات کر رہا ہے وہ علیدہ رہتا ہے آپ سے علیدہ رہتا ہے میرے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس دن کا واقعہ اور یہ کیسے ویڈیو بیرل ہوئی یہ جمعہ کا واقعہ ہے جمعہ کا واقعہ ہے تک دیمہ دھائی تین بجے کا واقعہ ہے اتنا بیدردی سے مارا دروازے بھی آپ کو مارے گئے کس طرح سے ظلم کیا آپ پہ تو کیا کوئی بیٹا اس طرح باپ کے ساتھ کیا کھایا تھا کیا پیا تھا مجھے تو کچھ نہیں بتا دیئے کہ نے ہوانیت اتنی ہوانیت اس میں آگئی ہے کہ اس نے انسانیت ہی بھول گیا وہ اس نے باپ باپ کا بھی دیکھا کہ یا میں کس کو مار رہا ہوں میرا باپ ہے یہ میں اس کا کون ہوں میرے باپ نے کیا کچھ نہیں کیا بزرگو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہاں کہاں پہ چوٹے لگی ہیں جتنا تشدد آپ پہ کیا گیا ہے پورے جسم پہ چوٹے ہیں خاص طور پر جو جہاں میری یہ آندھر دوانا یہ ٹوٹی ہے اس سے زیادہ مجھے بہت تکلیف ہے یہاں پہ یعنی پورے ساتھ پہ تو بہت چوٹا تھا دیکھو یہ پورے ساتھ پٹا ہوا ہے پھلا ہوا ہے پسلی ٹوٹ گئی آپ کی ہاں جی پسلی ٹوٹ گئی یہ درات کو نین نہیں آتی نہیں نہ ایسے سو سکتا نہ ایسے سو سکتا دونوں طرف سے یہ یہ پورے جسم میں یہاں پہ بہت یعنی سکت چوٹے لگی گئی ہیں آپ کیا کام کرتے تھے اور کیا کام کر کے آپ نے ان کی زندگی بنائی ڈرائیور میں درائیور ہی کرتا تھا ادھر بھی گاڑی تھی میرے پاس ڈرائنے نہیں ہوتے جو وہ تھے میرے پاس وہ چلاتا تھا آپ نے پال پوسکر بڑا کیا ان کو ان کے لیے جہدادیں بنائیں تو کیا کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کا بیٹا بن جائے نہیں کبھی نہیں سوچا تھا کبھی نہیں سوچا تھا یہ باقی بیٹوں کا رویہ کس طرح سے وہ بھی پاس درمیانہ ہی ہے اتنا نہیں ہے لیکن یہ جو جس کے پاس بیٹا رویہ ہے پھر بھی اچھا ہے دوسروں سے اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے اس کے بچے بھی بیوی بھی بہت اچھی ہے اور یہ دیکھو میرے ساتھ اچھا پھر بھی اپنے ساتھ تو رکھا ہوا ہے تو پہلے آپ اسی بیٹے کے ساتھ رہتے تھے جس نے شد جائے اچھا گیا تھا یہاں پہ ہی رہتا تھا بھات میں یہ چھوڑے آئے والدہ بولتی ہے ان کی کہ یار تم میں ان کو چھوڑ دو میں اس کے ساتھ نہیں رہتی لڑائی جگڑا گھر میں کرتا تھی کرتی تھی اسی وجہ سے میں اچھا چلا گیا آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہے وہ کون وہ میرا جوائی تھا اس نے بھی تشدد کیا اس نے تشدد بھی کیا دوسرے نمبر پستول لے کے بڑا کھڑا ہوا میرا بیٹا اوپر کھڑا ہوا وہ چھڑا رہا ہے یہ جو چھوٹا ساتھ میں رہتا ہے یہ ساتھ میں تکھڑا ہوا تھا یہ چھڑا رہا تھا کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ لڑتا تو وہ اس کے ساتھ پسٹل تھا پسٹل سان کے بار کھڑا ہوا ترازے پاس وہ اگر اس کو پسٹل سان کے بار کھڑا ہوا ترازے پاس تو وہ اگر اس کو پسٹل سان کے بار کھڑا ہوا ترازے پاس کی بیوی کی وجہ سے ہوا ہے؟ جہاں جو کچھ قرارہ رہی ہے وہ ہی قرارہ ہے جو کچھ قرارہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے بڑے بیٹے کے ساتھ زمین کا تناد ہے نا زمین کا تناد ہے میرے بیٹوں کو تناد ہے زمین دو میں نے زمین کل کس کل کو دوں میرے پاس ہے کیا میں کھاں جاؤں گا کیا کھاؤں گا میں کون کھرائے گا مجھے کوئی کھرائے گا کوئی دیتا ہے کسی کو ایک رپیان نہیں کوئی دیتا کسی کو آپ کے بیٹے کے نام پہلے کتنی زمین چار پانچ کے دیکھر زمین تھی اس کے پاس تو وہ ابھی بھی موجود ہے اس کے پاس ہاں جی سب کچھ ہے جی گھاڑیاں ہیں اس کے پاس گھاڑیاں ایک کروڑ کی اسی لاکی گھاڑی کراچی سے ابھی لائے اس کے پاس سٹی شو برو میں اس کا آدھا آدھا حصہ ہے گھاڑیاں اس کے پاس دس پاندھنا گھاڑیاں ہیں اس کے پاس گھاڑیوں کا کام کرتا ہے کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی اس کا لالش ختم نہیں ہوا باپ پر ہی تشدد کر دیا باپ پر ہی تشدد کر دیا دیکھوئے زہانت کیا نکلی اس نے کتنی حوانیت آگئی کہ اس نے باپ کو نہیں چھوڑا میں یہ گورڑ گورن پاکستان سے آئی جی پنجاب آئی جی وزیراعلا نقرام وزیراعظم میں اپیر کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیتا جائے میرے انصاف کیا جائے میں کچھ نہیں کرتا تھا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں سواب میرے سکر لے گئے کہ اللہ آدمی ہوں میں اس لیے وجہ سے میں اللہ تعالیٰ محافظ کرنا اللہ نے کچھ پکڑ میں وہ خدا آئے ہیں میں نے ان کو کچھ نہیں کیا میں نے پلیس بھی نہیں بلائی پلیس خدا آئی ہے ویڈیو کیسے وائرل ہوئی کس نے ویڈیو بنائی میری بیٹے کی وائف نے بنائی ہے انہوں نے ویڈیو بنائی تھی ان کو نہیں پتا تھا جو مار رہے تھے آپ کو ان کو اگر پتا چلتا تو ان کو نہیں پتا چلا گئے نہیں پتا پتایا کیوں نہیں پتایا ان کو پتا چل گیا ویڈیو بن گئی ماری جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے تو پھر خود پلیس آئی ہے نہیں نہیں ہاں ہم نے ون فائف کال کیا کال جب ادھر پلیس وہ خود پلیس لے کے آئے ہیں مجھے پلیس پہ وہی بیٹا آپ کا لے کے آئے ہیں وہ دوسرا جو میرا بنوئی زہنانا جوائی تھا وہ لے کے آئے ہیں پلیس وہ کیوں لے کر آئے ہیں وہی تو میرے کو انٹا چاہے مطلبے کا پکڑانا چاہتے تھے دو بیٹا ماں بیٹا کو آپ پر تشدد بھی کیا اور آپ کو ہی پکڑوانا چاہتے تھے آپ ہی پکڑانا چاہتے تھے اب کون کون گرفتار ہے ایک بیٹا ہے جوائی ہے میرا دونوں گرفتار ہیں دونوں گرفتار ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں کیا سزا دلوانا چاہتے ہیں میں ان کو اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ پاکستان سے جتنی بھی کم سزا مطلب ان کو زیادہ سزا سزا ہونے چاہیے ان کو جی ناظرین تو ضعیف باپ کا نافرمان بیٹا جس نے اپنے ہی بیٹے پر تشدد کیا جوتیوں سے مارا ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں آخر کیا وجہ تھی اپنے ہی باپ پر تشدد کیا کیا نام ہے آپ کا آخر کیا وجہ بن گئی تھی کہ آپ نے اپنے ہسے باپ کو مار دیا تشدد کیا والدان کو مار رہے تھے ان پر تشدد کر رہے تھے انہیں بچایا والد کو خصوصہ ع delivery والد شروع سے والدان پر تشدد کرلے تھے والدان کو پچانے کے کوئے سے بس بجی آپ ایسے باہر ہو گیا یہ چار کنال کا کیا معاملہ ہے یہ چار کنال آپ اپنے نام کروانا چاہتے تھے کیا وجہ تھا یہ چار کنال آپیں soprattutto چاہتا تھا بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو بھی والدین کی پروپٹی ہے تو سب بھائیوں میں بہنوں میں سب میں برابر تقسیم کی جائے تو سب میں برابر تقسیم نہیں ہوئی نہیں صرف والدہ اور والدہ جو ہے وہ اپنی پروپٹی جو ہے وہ سیل نہیں کرنا چاہتے تھے والد تو وہ صرف دیکھ میں اپنی پروپٹی سیل کرنی ہی نہیں ہے مجھے جب میں نہیں رہوں گا تو آپ کے بیسے آپ کے نام کے کنورٹ ہو جائے آپ کے باپ نے اتنی عمر گزاری سب کچھ بنا کر دیا آپ کو اب ان کو کیا ضرورت تھی زمین کی جو وہ اپنے پاس رکھتے آپ کو ہی دینی تھی پھر کیا ضرورت تھی آپ کو تشدد کرنے کیا زمین کی وجہ سے تشدد نہیں کیا گیا یہ جو تشدد ہوئے اس کی وجہ صرف یہ کہ والدہ وہ شروع سے مارتے آ رہے تھے دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر ذہن میں ایک خمار جو ہے وہ پک چکا تھا اور بھر چکا تھا اس دفعہ جو ہے پرداش نہیں ہوا اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اچھا اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو مارتے تھے تو وہ ان کے شوہر تھے وہ ان کا رائٹ تھا ان کا فعل تھا وہ کرتے تھے تو آپ نے اپنے باپ پر کیوں تشدد کیا ہے بالکل وہ ان کا فعل تھا لیکن والدہ نے اب ان سے خلہ لے لیا ہے خلہ ان کا دائر ہوا ہوا ہے تو والدہ ان کے گھر سمال لینے کے لیے والدہ میرے خلہ کب لی ہوئی ہے خلہ انہوں نے دائر کر رکھی ہے تقریباً دو ہفتے پہلے سے دو ہفتے پہلے سے اتنے عرصے سے آپ زندگی گزار رہے تھے وہ تو اب انہوں نے خلہ لینی تھی یہ والدہ کی مرضی والدہ کو بہت سمجھایا تھا کہ آپ نہ لیں چھوڑ دیں آپ میرے پاس رہائش رکھیں والدہ صاحب کے پاس نہ جائیں اگر آپ کا نہیں دل کرتا لیکن والدہ نہیں مانی کہتی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں آٹو الیکٹریشن آٹو الیکٹریشن ہے؟ جی آپ کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کا شوروم ہے؟ جی نہیں میرا شوروم نہیں ہے میں آٹو الیکٹریشن آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ میں پائن ویلی پاک پتن میں ایک دہائش گئے وہاں پہ رہتے ہیں پائن ویلی میں آپ نے جگہ کیسے لیے اور کب لیے؟ میں آٹو کنٹری ہوتا تھا باہر ہی ہوتا تھا وہاں پہ میں آٹو الیکٹریشن تھا اور وہاں سے کمارٹر پیسہ لائے اور یہاں بدنائی تھا باہر آپ کو کون لے کر گیا؟ والد صاحب لے کر گئے تھے تو آپ کا فیوچر بننے کا مقصد مطلب جو بنیادی سورس ہے وہ آپ کے والد ہیں؟ جی اس چیز سے میں نے انکار نہیں کیا بلکل وہاں ہے تو کوئی بیٹا اپنے والد پر اتنا تشدد کرتا ہے جسنا آپ نے کیا ہے؟ کوئی بیٹا بھی اپنے والد پر اتنا تشدد نہیں کرنا چاہئے نہ ہی کرتا ہے نہ ہی میرا کوئی ذہن تھا کہ میں ان پر تشدد کروں یہ مجھ سے غلطی جو ہے میرے نصیب میں لکھی تھی سرزد ہوئی ہے اور میں اس پر نادی ہوں کتنی بار پہلے تشدد کر چکے ہیں؟ جی کبھی نہیں اتنا ظالمانہ تشدد ہوتا ہے آپ دروازے بھی انہیں مار رہے تھے مو پر جوتیاں مار رہے تھے صرف والدان جو ہے وہ ان کو جو ہے نا دیکھا نہیں کیا وہ پوچھے سے مجھے اکسا رہی تھی انہوں نے کہا مارو ہونے اور اور میں جو ہے اپنے آپک ہو بیٹھا تھا یعنی اپنی سمجھ بھی آپ نے ان کے مو پر پاؤں مار رہے ہیں؟ کیسا بھی ہوتا ہے بیٹھا جو اپنے باپ کے ساتھ اتنا ظلم کرتا ہے؟ بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا جو مجھ سے ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے میں اس پر نادی ہوں اور آپ سب عوام سے جو ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں جو بھی میرے مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں اور سب کو یہی سنا دیتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر بھی آپ نے ان پر پسٹل وغیرہ بھی تانتے تھے؟ ان کو دھمکیا بھی دیتے تھے؟ جی نہیں میں کبھی ان پر پسٹل نہیں کانا نائیوں نے کبھی دھمکیا بھی آپ کے ساتھ جو تشدد کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ کوئی بھی نہیں سب میں اکیلا ہوں گا آپ ویڈیو میں تین چار لوگ نظر آ رہے ہیں؟ جی نہیں سب میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہی گیا ایک خاتون ہے ایک اور شخص ہے آپ کے ساتھ اور دروازہ کھلتا ہے اس کے باہر بھی ایک شخص ہے کون کون ہے وہ؟ جی میں اکیلا گیا ہوں میرے ساتھ میرا بہنوئی گیا تھا میرے بہنوئی کو دھکا دیکھ کر میرے والے صاحب نے باہر نکال دیا تھا میرے ساتھ جو ویڈیو میں شخص تظر آ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے زکا بھائی ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی تشدد کر رہے ہیں؟ وہ تشدد نہیں کر رہا ہے لیکن وہ تشدد ہوتے دیکھ رہا ہے اور نہ مجھے روک رہا ہے اور نہ والے صاحب کو بچا رہا ہے اس نے اسے چاہیے تھا کہ مجھے روکنا چاہیے تھا میرے جتنے جوان ہیں وہ اسے چاہیے تھا کہ مجھے دھکا دیتا مجھے کچھ کرتا والے صاحب کچھ شدد نہ ہونے دیتا آپ کا یہ جو جرم ہے آپ نے اپنے ہی باپ پر تشدد کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا سزا ہونے چاہیے؟ والے صاحب جو صلاح کہیں جو میں مانے کے لیے دیار ہوں جیسے والے صاحب راضی ہونے راضی کرنے کے لیے دیار ہوں موسیقا موسیقا موسیقا